جے مسیح کی اور آج ایک سندھر مشہ لے کر کے میں آپ کے سامنے آئی ہوں اور آج ہم ایک محلہ کے بارے میں جانیں گے جو بائبل میں ہیں اور نیائیو کی پوچھتے کے چوتھر پانچوے ادھائی کو اگر ہم منن کرتے ہیں تو اس میں ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ایک نیائیو تھی شمحلہ تھی اس کا نام دابورہ اس کی جیون سے ہم کیا کیا سکھ سکتے ہیں اور ہم اس پر آج دھیان کریں گے اور اس لیے یہ ایک محلہ کے بارے میں جانیں گے کہ پرمیشور ہم محلہ ہونے کی ناتے ہم سے کیا امید رکھتا ہے اور ہم کیا کچھ کا نہیں کر سکتے پرمیشور کے لیے اسرائیلوں کا پہلا راجہ ہوا شاول یہ سب ہم جانتے ہیں اس سے پہلے کی کوئی راجہ اسرائیل پر راج کرے پہلے نبی یا نیائیو نیائی لوگ ہوتے تھے جو اس اسرائیل کا نیائی کرتے تھے ان کو پرمیشور کی آواز پہنچاتے تھے جیسے ہم دیکھتے ہیں شمویل کو دیکھتے ہیں پھر اس نبیہ کے بارے میں جو پرمیشور کی آواز کو سکتے کر اسرائیلیوں کو بتاتے تھے اور کیسے پرمیشور کی اچھا ہے کیا پرمیشور آپ سے چاہتا ہے وہ ان کے انسار وہ لوگ چلتے تھے کیونکہ وہ نیائی لوگ ان کو سلحہ دیتے تھے ان کے پرابلمز کو سالف کرتے تھے اور یہ نبیہ جو تھی یہ پرمیشور کی آواز کو بھی بتاتی تھی چوتھے اور پاچھے ادھائے کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں دیا گیا ہے کہ دبورہ اور بارہ کا چریتر اس میں ہے اس کے پوری سٹوری آپ کو پڑھنے کو ملیں گی بہت سندھر طریقے سے اس میں بتایا گیا تو اس ادھائے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو ویکتی ہے دبورہ وہ ایک نیائیدھیش ہے اور اس نے جو وہاں کا ایک جو ویکتی تھا راجہ تھا سینہ پتی تھا سیسرا تھا اور یابین راجہ رایا یابین جو راجہ کرتا تھا وہ اس کے اسرائیلیوں کے ورود میں اور یہ سیسرا بھی جو سینہ پتی تھا یہ اسرائیلیوں کے ورود میں کام کرتے تھے ان پر لڑائیاں کرتے تھے اور جیت جاتے تھے اور یہ لوگ بہت آئی سے ان کے اوپر بیس سال سے ایک طریقے سے شاشن کر رہے تھے اور اسرائیلی پراجہ بلکل بہت ہی پرابلم میں پڑ گئی تھی تو یہ جو ویکتی ہے پربو نے بتایا اس کو کہ باراک کو بلاؤ اور اس سے باتچت کرو ان کو لڑنے کے لئے تیار کرو کیونکہ میں ان کے ساتھ رہوں گا اور ان کو وجہ میں دلاؤں گا اس بات کو جب وہ باراک کو بلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہمارے دشمنوں کے خلاف ہمیں جو یابین اسرائیل کا دشمن ہے اس کے ویرود میں ہمیں جانا ہے اور جو سسرا نامک جو سینہ پتی ہے جو بیس سال سے ہم پر راجہ کر رہا ہے ان کے ویرود میں ہم کو آنا ہے تو ہمیں تیاری کرنی ہے یدہ کے لئے جانا ہے پرمیشور نے یہ کہا ہے تب جب وہ اس بات کو جب بتاتی ہے کیونکہ یہ بہت سارے برائی یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اسرائیلوں کی ویرود میں کیوں راجہ اٹھ رہے تھے کیوں ان کو پراجت کر رہے تھے کیونکہ اسرائیلی لوگوں نے پرمیشور کے ویرود بلوہ کیا جان کر وہ انے دیوتاؤں کی پیچھے چلے پرمیشور کا آدھر نہیں ہوا اس طرح سے پرمیشور کو کرو دلائے اور پرمیشور نے ان کو اپنا مک پھیر لیتا ہے جب پرمیشور تو شطروں کے بیچ میں جانے دیتا ہے شطروں کے ہاتھ میں پڑھنے دیتا ہے پریشانیوں میں جانے دیتا ہے برائیوں میں جانے دیتا ہے ایسا ہی ہوا اور یہ بیس سال سے تقریباً یہ دکھ سہرے تھے اور پرمیشور ایسا ہونے دیا تو اس نے باراک کو بلایا اور بولا ہے کہ آپ کو یودھ کے لئے تیار ہونا ہے آپ کو جانا ہے اور یودھ کرنے کے دوارہ پرمیشور آپ کو ویجے دینے والا ہے تو باراک اس سمیں اس کو ترند کہتا ہے کہ میں تب ہی یودھ پر جاؤں گا یدی تو میرے ساتھ چلے گی تب آپ دیکھئے دورا کے بعد کو دیکھئے وہ ترند تیار ہوئی اس کے ساتھ یودھ میں جانے کے لیے اس کا وہ نیوتہ اس نے ایکسپٹ کر لیا اس نے یہ نہیں کہا کیا باراک ایک ستری کے ساتھ پر ڈیپینڈ ہو تم تم اچھے کیسے سینہ پتی ہو اچھے پروش ہو جاؤ جا کے لڑو پرمیشور نے بولا تو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو ویجے بھی ملنے والی ہے میری کیا ضرورت ہے نہیں اس نے ایک ایکسپٹنس کیا اور اس کے ساتھ جانے کے لیے دی تو کیا بول ایک ستری ہی نہیں یہاں پر پرمیشور نے اس کو نیائی بنا کے رکھا لیکن اگر ہم دھیان سے پڑھتے ہیں ان ادھائے کو تو اس کا پتہ چلتا ہے اس کا ایک پریوار تھا اس کا پتی بھی تھا مطلب ایک ذمہ دار بیکتی تھی وہ پریوار کو بھی دیکھ بھال کرتی تھی اپنے پتی کا بھی خیال رکھتی تھی ساتھ ساتھ پرمیشور نے جب اس کو چھنا نیائی ہونے کی ناتے تو ایک بدیمان ستری کی طرح وہ ہر بات میں اسرائیلیوں کی اگوائی کرتی تھی اور لوگوں کو صحیح سلا دیتی تھی تو اس طرح سے وہ یہ اپنی یدھے کے لیے چھانے کے لیے بھی ایک اچھا اس نے تیاری کری ہم ان باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ستری ہے لیکن اس نے ہمارے سامنے ایک اچھا نمونہ کیا رکھا اس نے اس کے بارہ کے کمزوریوں کا مزاگ نے اٹھایا کہ ارے کیا پرو شکر کی تم ہمت نہیں کر رہے ہو جانے کے لیے میں بتا رہی ہوں نا لیکن دیکھئے پرمیشور کیسے ایک ستری کو اچھا اٹھاتا ہے اپنے لوگوں کی اگوائی کے لیے ہم ستریہ ہیں ہم اچھا تو رکھتے ہیں لیکن ہم پرمیشور کی آواز کو سننا نہیں پسند کرتے ہیں ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے سیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں پریپک وہ ہونا ہے وچن میں پرمیشور کی اپستیت میں بیٹھنے میں پرمیشور کی لوگوں کی آواز اس کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کا دھیرج بڑھانے کے لیے نہ کیول سلا سے مشورہ سے ان کی پرویمنٹ سالف کر کے بڑھ ان کے سنگ جانے کے لیے بھی تیار ہونا ہے اگر وہ بیجے ہٹ رہے تو ان کے ساتھ پورا مطلب شارعی ایک آتمی ایک منسی طب طریقے سے وہ لوگوں کو تیار کر کے اس کے ساتھ بھی جانے کے لیے چلی گئی ہم دیکھتے ہیں وہ بہت وچار پوروک ایک میچور طریقے سے نیرنے لینے والی ویکتی تھی اور میچور اور صحیح بدھی مانے سے نیرنے لینے والا ویکتی کب ہو سکتا ہے جب اس کے پاس بدھی ہوتی ہے نیتی وچن ایک ساتھ کیا کہتا ہے جو پرمیشور کا بھے ماننا کیا ہے بدھی کا عرب ہے اس کا مطلب دبورا جو ایک ستری تھی نہ کہ وہ نیائی نبیہ ایک درد سہاسی ویکتی بلکہ وہ بدھی مانستری تھی ہر ایک بات میں وہ پرمیشور کا پھے مان کر اس کے کام کو کرنے کے لیے تیار رہتی تھی ہم کو پرمیشور اگر ہمارے اندر یہ کمی ہے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میرے پاس اتنی بدھی نہیں ہے کہ میں صحیح نیرنے لے سکو یاکوب ایک پاچ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو صاف لکھاواں ملتا ہے پرمیشور کو جس کے پاس بدھی کی گھٹی ہے دیکھیں میں پڑھ کے سناتے ہوں آپ کو پر یدی تم میں سے کسی کو بدھی کی گھٹی ہو تو وہ پرمیشور سے مانگے جب بینہ اولانہ دیے سب کو ادھارتہ سے دیتا ہے اور اس کو دی جائے گی ہم مانگے تو پرمیشور سے جب ہم بدھی مانگتے ہیں تو پرمیشور آپ کو ایک اچھا صبحہ دیتا ہے اچھا صبحہ بدھی سے کھمنٹ سے نہیں بھرنا ہے وہ اچھے صبحوں میں ہم اس بدھی مانی سے دوسروں کے ساتھ ہمارا اچھا ویفار ہو جاتا ہے اس طرح سے اور ایک بات تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھ چلے گی تو اس نے کیا کہا یہ دھکی جانے کے لیے تیار ہوئے مطلب ہے ایک ساس ہی مہیلا کہ وہ بیٹھ کر نید تو میرا کام یہ ہے میں یہی بیٹھوں گی کام کروں گی نہیں اس نے پورا ساس کے ساتھ اس نے کوئی excuses نہیں دی کوئی بہانی نہیں دی ارے اب میں تیاری کرلوں پھر چلتے ہیں ایسے بہانی نہیں اس نے ترند اس کے لیے تیار ہوگی ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ چلوں گی لکھا ہے جگر آپ نیائیوں کے چوتھے اور پچوے ادھائے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بلگی سہاں سنوں کو ترند پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیچ میں وہ کیا بولتا ہے اس کو بولتی ہے جب اس نے اس سے کہا نسندہ تیرے سنگ چلوں گی نسندہ میں تیرے سنگ چلوں گی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا اس کا آگے نہ پیچھے کوئی سندہ نہیں کوئی بات نہیں لیکن وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے ایک دم سے تیار تیاری کی مہیلہ جب اس نے پرمیشور کی آواز کو سنا اس بات کو بتایا اس بھاراک کو کہ پرمیشور یہ کرنا ہے پرمیشور کا کام بھی کرنا ہے نہ کہ وال بولنے کی ادبال لیکن کھاریشیل ہو کر کے ٹوٹلی سرنڈر ہو کر کے وہ پرمیشور کی لیے سمائی نکالنے والی چل پڑی وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے اس نے اس کی کوئی مزاگ نہیں اڑھایا لیکن وہ ترنت سمیں نکال کر پرمیشور کی اچھا جان کر کہ اس میں پرمیشور کا کام ہے مجھے بھی جانا ہے اگر مجھے پروبو چاہتا ہے تو میں بھی جاؤں گا اور اس کو یہ معلوم تھا یہ بھی معلوم تھا کہ پرمیشور ایک ستری کے دوارہ آپ کو ویجے دینے والا ہے پر یہ ستری دبورہ نہیں تھی دوسری ایک ستری کے دوارہ پرمیشور نے دشمنوں کے اوپر ان کو ویجے دے جو سسرا تھا جو ان کا سینہ پتی تھا اس کو مارنے کے لیے یائیر کو اس کو بھی اس کے اندر سارا لکھاوائے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے کیسے ایک ستری کو دشمن کا ناش کرنے کے لیے پرمیشور تیار کرتا ہے میرے پیو آپ کے والے ایک ستری نہیں ہے آپ ایک پتنی بہن ایک اچھی بیٹی ہو سکتی ہے لیکن آپ جانئے پرمیشور کی مرضی کو جب آپ جانتے ہیں تو پرمیشور آپ کو ایک سہاسی محیلہ بنانا چاہتا ہے اس کو مرضی کو جاننے والی محیلہ بناتا ہے نیا دھیش کی ایک اچھے پت بر پرمیشور آپ کو بٹھانا چاہتا ہے کب جب آپ اس کے آواز کو سنتے ہیں اس کے اچھا کو پہچانتے ہیں اس کے مرضی کے مطابع چلنے کے لیے جب ہم تیاری کا جیون جیتے ہیں پرمیشور آپ کو ضرور استعمال کرے گا پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے تیاری یودھ میں ایسے ہی لوگ جا سکتے ہیں کیا یودھ میں تو گھوڑے میں بیٹھ کے جاتے تھے پہلے اب امیاجن کریے کیا اس کے عمر ہوگی کیا نہیں ہوگا اور وہ تیار ہوگی اس کے مطلب اس نے اپنے آپ کو جتنا وہ آتمک انتی میں تھی وچن میں درڑ تھی پرمیشور کی آواز اور سننے میں اور بطان میں میچور تھی وہ شاریری درشتی میں بھی فٹ تھی فیزیکلی اس نے اپنے آپ کو فٹ رکھا تھا آج کل ہم کیا کرتے ہیں اوہ عمر ہو گئی اب چلو آلس سے چھا جاتا ہے ہم اپنے شریروں کو دھیان نہیں رکھتے اور شریر میں دھیان نہیں رکھنے کے وجہ سے ہمارے اندر کیا آ جاتا آلس سے آ جاتا ہے شریر کی رچنا ہم بگاڑ لیتے ہیں اپنے لکس بدل لیتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کسی بھی کام کو تت پرتا سے اور فرتلے پند اپنا اپنا کھو دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم دھیان سے اگر وچن کو پڑھتے ہیں جیسے ہم اپنے آتمی جیون کے لیے کوشش کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ادھین کر رہے ہیں کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں پربو کی کام کے لیے ہم کچھ نہ کچھ پرارتنا کا جیون وچن پڑھنا یہ سب چیز کرتے ہیں لیکن پرمیشور کا وچن ہم کو کیا مولتا ہے پہلے کرونتیوں چھے اور انیس میں کیا لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری دیہ پرمیشور کا مندیر ہے پویتر آتم کا مندیر جو تمہیں بسا ہوا ہے اور تمہیں پرمیشور کی اور سی ملا ہے اور تم اپنی نہیں ہو اس شریر میں ہمیں اپنی مرضی نہیں چلانی اس کے اندر پرمیشور کا آتما آواز کرتا ہے جس کے وجہ سے سمائے آ سمائے ہمیں تیار رہنا ہے پرمیشور کی کام کے لئے پرمیشور کا آتما کیا ہے ایک سہا سی آتما ہے اگر ہم پریتری کام میں پڑھتے ہیں جب ان کو پہتر آتما جب انہوں نے پایا تب انہوں نے سامرت پائی سارے دیش سامریہ یہودیہ ایروشل میں میرے گواہ ٹھے رہے میرے پریو آپ کو پہتر آتما کی آگ کو اپنے اندر لے کر کے چلنا ہے تاکہ آپ جب پرمیشور کا مندیر ہے آپ کا شریر اس کی دیکھ بھال بھی آپ کو کرنی ہے اس کا دھیان رکھنا ہے فٹ رہنا ہے فیزیکلی کیونکہ جب لڑائی ہوگی جب ہمیں جب ہمیں اپیسیو میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے آرورز ملیں اس کو بھی پہننے کے لئے ہمارے شریر فٹ ہونا ہے تیاری کا چیون ہونا ہے آلیس سے نہیں ہونا ہے تتبرتہ میں ایک آواز میں ہم نے پرمیشور کی للکار میں اس کے لئے تیار اٹھ کھڑا ہونا ہے بہانے نہیں آنے چاہیے اس لئے پرمیشور یہ ہونے دیتا ہے پرمیشور آپ کو فٹ رہنا آپ سے ایدہ بورا سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کاریں پرمیشور کی مرضی ہمیں دیتا ہے جو ذمہ داری دیتا ہے پربو اس کو ہم تیاری سے کے ساتھ آگے جان کرنا ہے آگے ہم جب ایک اور اس کے اندر گن دیکھتے ہیں جب یہ یودہ ہو جاتا ہے ویجائے ہو جاتی ہے جیسے پرمیشور نے کہا تھا تب کیا ہم دیکھتے ہیں یودہ کے بات کیا ہے اگر آپ پڑھتے ہیں پانچھویں ادھائی میں تو لیکھو دبورا کا گیت imagine کریے ایک ستری ہے پربو کا بھے ماننے والی ہے سہاسی ہے بدھیمان ہے اور کسی کی پتنی ہوگی اتنے سارے گنوں کی باوزود جب اس گنوں کو وہ چھمکا رہی ہیں پربو کی اکارڈمی استعمال کر رہی جیسے جیسا پربو چاہتا ہے پربو نے اس کو ایک اور ٹیلنٹ دیا کہ وہ لکھ بھی رہی ہے گاہ بھی رہی ہے کتنا سندر تو میری پریو ہمیں پربو کے لیے اپنے گفٹس کو استعمال کرنا ہے کیسے وہ اماندار وقتی تھی وہ ایک اتنی اماندار وقتی ہے اور اپنے کاموں کو ٹھیک سے کرنا جانتی ہے ایک اور جو میں ایڈ کرنا بھول گئی وہ بتاؤ وہ ایک نیائی تھی پر جب اس نے دیکھا اسرائیل کی نیائی کی روپ میں ایک بدیمتہ سے سارے پرابلم سوف کرتی ہے اس نے اسرائیلی کو کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ میرے لئے بہت اچھا چبدرہ بناو میرے لئے بہت اچھا محل بناو کہ میں اب آپ کی نیائی بن گئی ہوں میرے لئے لئے اچھا سیہا سن بناو جہاں سے میں بیٹھ کے آپ کا نیائی لکھا ہے وہ خجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر نیائی کرتی تھی لوگ وہاں لائن لگا کر اس کے پاس آتے تھے باتچیت کرتے تھے اتنی پڑی پربو کی داسی اتنا بڑا عوضہ اسرائیل کے لوگوں کا مارک درشن کرنے والی بنتیمان ایک نیائی سارے نرنے اس کے ہاتھ میں ہیں اس کی صلحہ پر سارے دیش چلائے جاتا ہے ایسی اجرائیلیوں کی لیڈر کہاں بیٹھ رہے ہیں خزور کے پیڑ کے نیچے مطلب ایک نمبر صبح اس کے اندر ہے ہم تو سب سے پہلے کچھ چھوڑا سا ہم کو عوضہ ملیا کچھ اچھا پربو کی کام کیلئے ہمارا نام سب سے پہلے نام ہونا چاہیے میرا کام ہونا چاہیے مجھے لوگوں نے پوچھنا چاہیے مجھے بڑا بڑا آدھر ملنا چاہیے اس بات کو ہم خوچتے ہیں لیکن اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا اس نے اس خجور کی پیڑ کے نیچے نمبرتہ سے نمبر ہو کر وہ اسرائیلیوں کا کیا کرتی تھی نیائی کرتی تھی اب ہم اس مشہ پہ آئے کہ وہ گیت لکھنے والی گیت گانے والی ایسی نبیہ جس کو پرمیشور نے اپنے لئے استعمال کیا پھر وہ اگر ہم پڑھتے ہیں ججز کی پانچ اور اس کی ساتھوی آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے جب تک میں دبورہ نہ اٹھی تب تک میں اسرائیل کی ماتا ہو کر نہ اٹھی تب تک گاہ سنے پڑے تھے دیکھو ایک اور کتنا میچر اٹھی اس کی دکھا رہی ایک وہ اسرائیل کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے وہ ذمہ داری کی ہی طرح نہیں اس نے اپنے آپ کو اسرائیلوی کی ماتا کے روپ میں کیونکہ ان کا کیرنگ نیچر ہے اس کا ایک بچوں کو جیسی ماں سنبھالتی ہے گرنے پڑھنے سے اچھی سلحہ اس کی پروریش میں تاکہ وہ اچھا انسان بنے اس کے لئے سارے اپنے بدھیمانی لگاتی ہے اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیا آپ سمبھو دن کر رہی ہے کہ میں اسرائیلی کی ماتا ہو کر اٹھے ہوں ایک مدر ایک مدرلی رسپیکٹ اس کو مل رہا ہے اور ایک ماں کی طرح اس نے کہ وہ اپنی میچوریٹی کو دکھاتی ہے کہ میں اسرائیلیوں کو بچوں کی طرح دھیان رکھتی ہوں میں بچوں کی طرح ان کو صدھارتی بھی ہوں ماں کیا کرتی تاڑنا بھی دیتی بچوں کو صدھارنا بدھیمانی سے چلے اس طرح سے پرمیشور کی یہ نبیہ ان کو تیار کر رہی ہے اس کے لئے کیا وہ شک ہے میں اور آپ پرمیشور کے بچن میں ہم کو پریپک بہونا ہے پرمیشور کی آواز کو سننے والی بننا ہے اس کو سمجھ دینا ہے مطلب وہ پرمیشور کے سامنے بیٹھنے والی آج کر لیا کل نہیں کرنا ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ کے بعد آج آواز پوری طرح سے سرنڈر جیون کو سمجھ کو کہ میں پربو سے باتجت کر کے اپنے لوگوں کی لیے اپنے لوگوں کی شانتی کی بات اپنے لوگوں کی انتی کی بات ان کو پریپک بندنی کے لیے ہمیں ان بہنوں کو ایک ہو کر کے ایک جھوٹ ہو کر کے اپنے پرسنل لائف میں اپنا سمجھ نکال کے پرمیشور کے سامنے کیا ہے پرارتنا کا جیون وہ چند پڑھنے کے لیے سمجھ تو اس طرح سے ہم پرمیشور کے لوگوں پر اپنی کلیسیا کی انتی کے لیے ہم سریوں کو ذمہ داری لینا ہے کہ ہم اپنی پرمیشور کے آواز کو ہم لوگوں تک لے کر کے آئے اور پریو پرمیشور کیونکہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے اپنے دل کی بات آپ کو بتا سکے اسی لئے ابھی پربو نے اس سری کو کیونکہ اس سریوں کو بہت اچھا ہے باتیں سننے کی بڑی ہم کو عادت رہتی ہیں اور ہم پسند کرتے ہیں دوسرے کی باتیں دھیان سے سننا سلا دینا یہ اچھا گون ہے اس گون کم پرمیشور کے لیے یوز کریں پرمیشور کی آواز چگلیوں میں نہیں ہم اپنے برائی برائی کھیلنے میں سمجھنے بیٹھنا ہمیں پربو کے اپسٹی میں بیٹھنا ہے پربو کی آواز اس کو سن کر ہم بہت سارے لوگوں کے لیے ہم اس کو ہم بہت ویست ہو جاتے ہیں گھر کے کاموں میں ذمہ دارے میں ہمیں پراتھم ستھان پربو کو دینا ہے پراتھم ستھان دینا ہم بچوں کو سکھانا اپنے پتی کو اپنے پریوار کو پھر اپنے کلیشہ میں پھر اپنے سماج میں تب پربو پربو آپ کو دیرے 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 اچھا اٹھائے گا اپنے لیے ایک نبیہ اور اپنے لیے ایک شاشن کرنے والی ایک اتتام ستھان بنایا گا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے آگے جو بندوائی میں پڑھے لکھا اسرائیل کتنے بیس ورشو تک سہرہ تھا اور جب ہم اس میں پڑھتے ہیں اس کی پاچھ میں ادھائے کہ انتیم اگر آیت کو پڑھتے ہیں اکتیس میں اور لکھائے کہ نیائیوں پاچ اکتیس ہے یہ ہوو تیری سب شترو ایسے ہی نشت ہو جائے پرانتو اس کے پریمی لوگ پرطاپ کے ساتھ ادھائے ہوتے ہوئے سوریہ کے سمان تیجو میں ہو پھر دیش میں چالیس ورش تک شانتی رہی دیکھو اس کی اچھا کی تھی میرے لوگ میرے لوگ جو ہیں جن پر پربو کا ایک سوریہ سمان تیجو میں میرے لوگ ہو جائیں گے شترو پر ہمیشہ ویجائی ہوں گے ان کے سارے شترو یہ اچھی کامنا رکھنے والی ویکتی اور اس نے لکھا ہے جب اس نے اس طرح سے اپنے جیون کو تیار کیا اسرائیل کی اگوائی کری ان کے دیش میں ان کے لڑائی پہ جانے کے لیے وہ تیار رہی لکھا ہے کہ دیش میں اگلے چالیس ورش تک بیس ورش تک اور لیکن ڈبل چالیس ورش تک ان میں شانتی رہی دیکھیں میرے پریوں میری پریہ بہنوں جو اس ویڈیو کو آج آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پرمیشور آپ سے پیار کرتا ہے پرمیشور آپ کو چھاتا استعمال کرے تو اس کی ساری باتوں کو اپنا دھیان رکھیں ان ادھائیوں کو نیائیوں کے چوتھر پاچھوے ادھائی کو آپ ضرور پڑھئے دھیان پر رکھ پڑھئے ان بہو سکتا اس سے بھی ادھیک باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں جو میرے سمجھ میں آیا جو پرمیشور آپ نے مجھے بتایا کہ اس کے بارے میں میری بہنوں کو بتا کیونکہ وہ بہت بہانے کرتی بہت سارا سمیں اپنا ویرت گواتی ان کو بتاؤ کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں جب میں نے آپ کو ستری بنایا ایک نرول پاترے نہیں ایک سہا ستری بدھے مان ستری نمبر ستری ایک ماں بنایا آپ کو ماتا کر درجہ ملا کی اپنے لوگوں کو چنے ہوئے اسرائیلیوں کو اپنے وشواسیوں کو وہ لے کر کے چلے ان کو صدارنے کے لئے ان کو سہاسی بنانے کے لئے پروپو کی پہوے بڑھنے کے لئے میں ان کو استعمال چاہتا ان کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو سالف کرتے ہوئے ان کی اشانتی جو آ گئی ہے ان کے جیون میں اس کو دور کرنے کے لئے جو ستاو ہے جو پرابلمز ہے اس کو پرمیشور دور کرنا چاہتے ہوئے چاہتا ہے کہ آپ کا جیون شانتی میں بھی دے بھرمیشوری نمیچنوں سے آپ کو بہت آج سے آشش دیں وہ آپ سے پیار کرتا ہے جب آپ سنیں اپنے جیون پر گھٹنا ہو جائے بولیے پروپو آج سے مجھ سے باتچیت کرنا شروع کیجئے میں آج سے پرن کرتی ہوں کہ میں دورا کی طرح آپ کے سامنے نم رہو کر کے چلوں گی مجھے کچھ نہیں چاہیے میں آپ کی بیٹی ہوں میں ایک ماں ہوں تو مجھے استعمال کر مجھے سہاسی بنا میں کسی کا کمزوریوں کا مزاگ نہیں بڑھاؤں گی جیسے اس نے باراک سے یہ نہیں کہا تو تو پوروش ہے تو جا سکتا ہے میری کیا ضرورت ہے لیکن سہاسی وہ تیار رہے اپنے جیون کو اپنے شارعی جیسے آتمی جیون انتی کے لئے ہم تڑپتے رہتے گی ہم وچن سے کچھ سیکھنے کو ملے ایسی ہی ہم میں چاہوں گی کہ آپ اپنے شریر کا دھیان رکھیں فٹ رہے آنا سکت دور کریں بہانے دور کریں اپنے کھان پان پر دھیان رکھیں اپنی ایکسٹرا اینرجی جو آپ کے پاس ہے اس کو پربو کی کام کے لئے استعمال کریں پربو آپ کو ان وچنوں سے بہت آج سے آشید آپ کے جیسی بہت ساری مہلہ انیک کلیسیاں سے انیک راجوں سے آپ پرمیشور اٹھ کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے اس بھارت دیش میں شانتی ہو آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے دروشتے میں بھارت کا چیتر کیا ہو رہا ہے ضروری ہے کہ میں اور آپ ایک مہلہ ہونے کی ناتے دبورہ کے اس چریتر سے ہم سیکھیں کہ ہم شانتی لانے والی شانتی کے راجکمار کی اگر ہم بیٹیا ہے شانتی کے راجکمار کا جو ہم سندیش لے کر دیش میں جائے تاکہ ہر گڑ بڑیاں ہر شتروں کے ہر بات کو لکھا ہے کہ یہ ہوا تیرے شب شتروں ایسے نسٹ ہو جائے پرانتو تیرے پریمی لوگ پرطاپ میں اونچے اوٹھیں سورے کے سمایے تیج ہونا ہے تاکہ اندھکار کی شکتیاں نسٹ ہو جائیں اور سارے دیش میں شانتی ہو جائیں سچ مجھ پرابہ مجھ کو اور آپ کو ان وچنوں سے میں آشیشیت ہوئی میں نے چہہاں آپ کو بتاؤ تو آپ بھی اس وچنے سے آشیشیت ہوئیے نمر بنے رہیے پرمیشور کے بھے میں دوسروں کو سنا دینے والی بنیے اپنا پرطاپ میں ایک سمیں پرمیشور کو دیجئے پرمیشور کی آواز کو سننے کے لئے اس کے اپستیتی میں بیٹھنے کا سمیں نکالیے پریپکو بن جائیے ایک ماں کے سمان اپنے لوگوں کو ان کی انتی کے لئے آپ سہاسی بن کر ان کے سامنے آئیں ربو آپ کو ان وچنے سے بہت آج سے آشیش دے دبورہ کا چلیتر آپ کے جیون میں چھوئے آپ کو بدلیں اور آج سے آپ پرمیشور کی آواز سننے والی ایک ایسی مہیلہ بنیں سہاسی مہیلہ جیسے دبورہ تھی بہت سندر اس وچنوں سے ربو مجھ کو آپ کو آشیش دے اور اپنے بکھاری کے لئے ربو آج سے آپ کو بہت آئیس استعمال کریں آمین سب کو جہاں نسی کی آمین